بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں جی امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے تو اس سے پہلے جی ہم نے یہ لوڈنگ جو کی ہے اس کی گاربیج کی یہ جو کچھرا نکلا ہے یہاں پہ وہ کی تھی بوم لوڈر سے اس پہ ہم کام لے لیتے تھے کہ اوپر جو شفٹ کروانا ہوتا تھا مٹیریل وہ بھی اور ساتھ میں یہ بھی ہو جاتا تھا لوڈنگ کا کام تو آ جائے ہے جیسی بھی یہ مشین بوم لوڈر سے الگ ہے وہ کرین ٹائپ مشین ہوتی ہے یہ ہے جیسی بھی تو یہ لوڈنگ کے کھدائی کے ایکسیویشن کے کام میں یہ بہت اچھی مشین ہے تو آج اس کا طریقہ دکھائیں گے آپ کو کہ یہ کیسے اس کچھرے کو اٹھا کے گاڑی میں لوڈ کرتے ہیں تو رہیے گا ہمارے ساتھ جی تو الحمدللہ یہ گاڑی ابھی انہوں نے سٹارٹ کر دی ہوئی ہے تقریباً ہاف ہو گئی ہے تو میں دوسری سائیڈ میں تھا ابھی آیا ہوں تو یہ بڑھنی نے شروع کی ہے ابھی چلا گیا تھا تو بیٹ میں دیکھا تو ابھی گاڑی مگوانی چاہیی تھی بڑی یہ دس ویلر ٹرالر جو ہوتا ہے نا وہ ابھی دیکھتے ہیں کیونکہ سکس ویل میں شاید یہ ہمارا جائے گا نہیں تو اس کی یہ جو باکٹ ہوتی ہے نا یہ ایسے اس طرح کر کے اوپن ہو کے کھل بھر لیتا ہے یہ جیسی بھی جو ہوتا ہے وہ بوم لوڈر کا جو باکٹ ہے وہ سیدھے ہی ایسے بھرتا ہے وہ بھی صحیح رہتا ہے اور یہ بھی لیکن اگر ہم بڑی گاڑی مگوانے تو اس میں یہ جیسی بھی جو یہ مشین ڈال رہی ہے یہ اس میں نہیں بھر سکتی وہ تھوڑی گاڑی انچی ہوتی ہے اور اس میں یہ سکس ویل کو لوڈ کر سکتی ہے گاڑی تو ابھی دیکھتے ہیں تقریباً ہاف سے تھوڑا کم ہے ابھی گاڑی تو کتنا اس میں جاتا ہے کچھرا سکس ویل میں دو تو نہیں بنیں گے لیکن یہ ہے کہ کچھ ایک دو ٹپر کا کچھرا بچ جائے گا تو سکس ٹپر گاڑی جوتی ہے نا چھوٹی جو نچال گاڑی ٹپر اس کے بہتے ہیں وہ تین ٹین والی اس میں یہ اس میں سکس چلی جاتی ہیں جو بڑی ہے جو آتا ہے ٹرالر اس میں تو تقریباً دس سے بارہ گاڑییں چلی جاتی ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی کتنا بھی تقریباً ہاف آور ہوا ہے ان کو لوڈنگ کرتے ہوئے تو یہ سکس ویل کا نمبر بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دیتے ہیں تو یہ لوڈنگ کے ساتھ میں ایٹ ہنڈرڈ لیتے ہیں یہ یہ والا ان کا نمبر ہے تو یہ گاڑی اور یہ مشین جو لوڈنگ کچھرا لینے کا یہاں سے اٹھانے کا ایٹ ہنڈرڈ درم لے لیتے ہیں یہ چارج کرتے ہیں تو کبھی زیادہ بھی لے لیتے ہیں ایٹ سے نائن بھی ہوتا ہے وہ کچھرے پر ڈپنڈ کرتے ہیں کتنا سالڈ ہے ویٹ کے حساب سے ہوتا ہے تو سیون انڈرڈ بھی لے لیتے ہیں اگر زیادہ پلائی ووڈ کا بیچ میں مکس کچھ رہے ہیں تو زیادہ ہیوی ہو تو پھر زیادہ کیونکہ ٹن کے حساب سے جا رہا ہے ماں پر ٹوئنٹی درم ٹن چارج بلدیا کرتی ہے تو تقریباً اس کو لوڈنگ کرتے ہوئے وان انڈ ہاف آور لگ جاتا ہے لیکن یہ لوگ تھری آور کا مشین والے جو ہیں نا وہ تھری آور کے حساب سے چارج کرتے ہیں تو اس حساب سے ان کا دو آور بھی لگ سکتے ہیں جگہ کے حساب سے ہے جگہ اگر نیرو ہے تو پھر یہ اپنا ٹو انڈرڈ انہوں نے فائیو انڈرڈ یہ گاڑی والا پہلے جو سکس ویل تھا ہمارا جاتا تھا یہ تھری انڈرڈ لیتا تھا اور وان انڈرڈ وان انڈ ہاف یعنی ڈیڑھ سو درم ہم دیتے تھے ان کا مشین والے کو اور تین سو درم دیتے تھے یہ ٹالر والے کو تو اس طرح ہمارا وہ چار ساڑھے چار سو میں فائیو انڈرڈ میں یہ چار سو میں جاتا تھا بیت ڈبل ہو گیا کچھرے کا ریٹ کیونکہ پہلے بلدی ہے کہ ٹونٹی درم کی ایک رسید کاٹتے تھے ابھی ٹونٹی درم پر ٹن اس کا جب جاتی ہے وہاں پہ گاڑی تو اس کو ویٹ کیے جاتا ہے گاڑی کا ویٹ آرڈی ان کے پاس ہوتا ہے ابھی اتنی ویٹ کی یہ گاڑی ہے اور پھر باقی کچھرے کا جو ٹونٹی درم ٹن کے حساب سے تو یہ اس میں تقریباً ابھی دیکھتے ہیں کتنے ٹن جائے گا اور رسید بھی جاتی ہے تو نیکس انشاءاللہ دوسری کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سکس ویل میں کتنا ٹن کچھرا جاتا ہے اور بڑی دس ویلر جو گاڑی اس میں کتنا جاتا ہے تو کچھرے پر ڈیوینڈ کرتا ہے جو پھلائی گوڈ کا مکس کچھرا ہوتا ہے وہ اس کا ویٹ وہ پھلاوٹ ہوتی ہے اس کا یعنی کہ وہ جگہ زیادہ کبر کرتا ہے لیکن ویٹ کم ہوتا ہے اسی حساب سے پھر پرائس کم کر لیتے ہیں لیکن یہ ایسا جو سولیڈ کچھرا ہوتا ہے تابو کا کنکریٹ کا اس میں زیادہ چالتا ہے کیونکہ یہ جو اس کی مشین کی جو بکٹ ہے وہ یعنی اس میں آگے پچھے اتنا نہیں ہے بس کی فکس ہوتی ہے کہ اس حد تک ہائٹ میں جاتی ہے اور آگے پچھے نہیں ہوتی بوم لوڈر کی ہوتی ہے کہ وہ ہائٹ میں جی پلس ون ویڈا تک پانچ سو چالیس نمبر جو بوم لوڈر ہے جی پلس ون ویڈا تک ایزی لی وہ اپنا بوم اوپر تک لے جاتا ہے پہلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کی لوڈنگ بھی کرتے ہوئے ہم نے آپ کو دکھایا ہے تو ساتھ ساتھ میں پانی اس کو لگایا ہے ہم نے تاکہ ڈسٹ نہ اڑے لوڈنگ کرتے ہوئے اور زیادہ کچھرہ باہر کی طرف نے جائے گریبا تین چار باکٹ ہو رہے گی تو یہ گاڑی بھول ہو جائے گی ساتھ میں دیکھیں کہ جو اور بھی ہمارا یہاں پچھے ایکسیویشن کا کام چلے گا تو مٹی نکلے گی پھر ایک گاڑی بڑے والی ٹرالر اٹھوا دیں گے تو اس کے ساتھ میں مٹی بھی کچھ چلی جائے گی کیونکہ مٹی جو نکلے گی وہ زیادہ تو ہمیں نہیں کمپلیٹ نہیں چاہیے باکٹی کچھ اٹھانی پڑے گی تو اسی حساب سے اگر بڑا ٹرالر یہاں مگواتے تو یہ پورا کچھرا چلا جاتا لیکن اس میں سے دو تین ٹپ پر جو ہے وہ بچ جائے یہ باکٹ اس کے ڈبل فنکشن ہے باکٹ کا سیدھا بھی ہے اور اوپر سے اس کو ایسے پیچھے اٹھاکے بھی وہ بھر لے تھوڑا نیچے کچھرا جو رہ جاتا ہے وہ بھی یہ مشین اٹھا لیتی جو کہ بوم لوڈر سے وہ پھر ہاتھ بائی ہینڈ شیول سے بھرنا پڑتا تو جی الحمدللہ یہ ایک ٹپ سکس ویل کا ہم نے یہ تھرٹی میٹر کا ہوتا ہے یہ سکس ویل اس میں آتا ہے جو سینڈ لے کے آتے ہیں یا رمبل مٹی لے کے آتے ہیں تھرٹی میٹر سکوائر میٹر آتی ہے اس میں اور یہ جو ہماری یہاں پہ کچھرا تھا یہ ہم لوگوں نے اٹھایا ہے پھر بھی ہماری تقریباً اس میں سے ہادی گاڑی یہ بچ گئی ہے تقریباً تین تپ پر جو ہوتی ہیں چھوٹی گاڑی وہ بچ گئی ہیں اور بھی بیچے سے ابھی کافی صفائی وغیرہ کی ہے تو نیکسٹ ابھی جب جیسی ہمارا ایکسیویشن شروع ہوگی تو یہاں پہ مٹی آئے گی تو وہ پھر ایک ٹپ لوڈ کروائیں گے تو یہ تھا ہمارا اس کا سیر لوڈنگ جو تھی گاربیج وغیرہ تو اس میں بتایا میں نے آپ کو کہ تقریباً ہمارا یہ ایٹھ ہنڈرڈ ویڈ لوڈنگ کے لیتے ہیں اور بڑا ٹرائلر ہوگا تو وہ تقریباً بھی لوڈنگ فور ون توزنڈ فور ہنڈرڈ لیتے ہیں تو دعاو میں یاد رکھیں کہ انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں آج کے لیے اتنی تھا اللہ حافظ موسیقی